اسلام علیکم فریض رمضان المبارک میں کافی زیادہ سستے عمرہ پیکجز اناؤنس ہو چکے ہیں اصل میں اگر آپ فروری کے اندر اندر بوکنگ کرتے ہیں تو رمضان المبارک کے پیکجز آپ کو کافی زیادہ سستے پڑھیں گے اگر آپ فروری کے بعد پیکجز حاصل کرتے ہیں تو جیسے جیسے ٹائم قریب آتا جائے گا ویسے ویسے پیکجز کافی زیادہ اکسپینسیو ہوتے جائیں گے آپ نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا کمپرو ماجیس میں کرنا ہے سستے پیکجز میں ایک تو آپ نے کنیکٹنگ فلائٹ ہمیشہ لینی ہوتی ہے کنیکٹنگ فلائٹ جو ہوتی ہے وایا کے ساتھ کسی بھی کنٹری سے موسٹی فلائٹ جو ہوتی ہے وہ ریاد یا دمام کسی اور سعودی ربیہ کے ائرپورٹ پہ تین چار گھنٹے سٹے کر کے پھر مکہ پاک آتی ہے تو اس میں آپ کو آر سے دس ہزار روپے کا بینیفٹ حاصل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا سا رہائش فاصلے پر لیتے ہیں تو پھر آپ کو کافی زیادہ سستہ پیکج پڑتا ہے آپ سب سے پہلے ٹریول جنڈ کو بولتے ہی یہ ہیں کہ ہمیں مکہ پاک میں کبوتر چوہ کے پاس یا مدینہ پاک میں مرکزیہ کے پاس رہائش ملے آپ کوشش کریں کہ آپ واکنگ ڈسٹنس پر رہائش لے لیا کریں آپ بے شک مسفیلہ کبری کے پاس رہائش لے لیا کریں یا جو ٹرنل بنی ہوئی ہے وہاں پہ آپ رہائش لے لیا کریں تو وہ آپ کو کافی زیادہ سستے پیکجز بڑتے ہیں اس کے علاوہ نیکسٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جاتے ہی پہلے دنوں سے ایکسپینس زیادہ شروع نہ کر دیا کریں آپ اپنے ایکسپینس کو تھوڑا تھوڑا کنٹرول کیا کریں کم وہاں پہ شاپنگ کیا کریں کھانا آپ دو تین لوگ مل کے کھا لیا کریں اس کے علاوہ جتنا دور رہائش ہوگی اتنا آپ وہاں سے جب ایک کلومیٹر پر رہائش ہوتی وہاں سے چل کے آئیں گے ڈیفرنٹ جگوں پہ شاپس پہ آپ کو پتا چلے گا کہ کہاں پہ ریٹس کم ہے کہاں پہ زیادہ ہے ہمیشہ آپ نے سعودی ربیاں میں چیز بارگیننگ کر کے پرچیز کرنی ہوتی ہے کیونکہ پہلے پہل جب میں بھی سعودی ربیاں گیا تھا مجھے لگتا تھا کہ یہاں پہ جو ریٹس ہیں وہ بلکل فکس ہوتے ہیں اور ریٹس ذرا بھی زیادہ نہیں مانگتے لیکن جب میں نے سیم چیزوں کے ریٹ ڈیفرنٹ شاپس پہ دیکھے اس طرح ہوتا ہے کہ جو مین بڑی بڑی شاپس ہوتی ہیں وہاں پہ ریٹس کافی زیادہ ایکسپینسیو ہوتے ہیں کیونکہ ان کے رنٹ زیادہ ہوتے ہیں اور جو تھوڑی پیسے شاپ ہوتی ہیں وہاں پہ ریٹس کافی زیادہ کم ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ خیال کیا کریں آپ تھوڑا سا بار گیننگ کر کے ویسے بھی سنت طریقہ ہے کہ بار گیننگ کرنی چاہیے اور تین چار دکانوں پہ مطلب کہ ڈیفرنٹ جگہوں سے آپ ریٹ پوچھ کے پھر آپ چیز کو خریدا کریں یہ کافی زیادہ میرا بھی ایکسپیرینس رہا ہے ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ یہ نہ کوشش کیا کریں کہ فور سٹار یا فائی سٹار ہوتر ملے چونکہ آپ عبادت کی گھر سے گئے ہوتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ کو جیسی بھی رہائش ملتی ہے کوشش کریں کہ زیادہ آپ وقت جو ہے مکہ پاک میں اگر ہیں تو مکہ پاک میں گزاریں مدینہ پاک میں ہیں مدینہ پاک میں گزاریں وہاں پہ آپ نماز کے بعد عبادات کریں وہاں پہ آپ بیٹھیں وہاں پہ گومیں پھریں گلیاں دیکھیں زیارات کریں آپ یہ کوشش ہی نہ کریں کہ آپ نماز کے بعد فوری طور پر ہوتر روم میں آجیں کیونکہ گھر بھی تو آپ رہتے ہیں تو انتری دور سفر کرنے کا آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے اچھا ہوتل نہیں بھی ہے گزارہ کر لینا ہے رات کو صرف سونا ہوتا ہے آپ کو مکہ پاک میں دوسرا یہ کہ جو مین بزار ہے شارعہ ابراہیم خلیل اور شارعہ ہجرہ یہاں پہ ہوتل کافی زیادہ مین رور پہ ایکسپینسیو ہوتے ہیں ہمیشہ آپ اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی گلیاں کبوتر چوک کے پاس بھی بنی ہوئی ہے وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کو وہ گلیاں بھی صاف ستری نہیں ہوتی ہوتل آپ باہر سے بھی دیکھیں گے تو صاف ستری نہیں ہیں اور اس میں جو رومز ہوتے ہیں دو تین کمروں کا ایک کمبائن واش روم ہوتا ہے لیکن وہاں پہ رہائش آپ کو انتہائی سستی مل جاتی ہے یہ بھی پتا چلا ہے کہ پاکستانی بارہ تیرہ سو روپے میں اور انڈین صرف چار پانچ سو روپے میں پر بیڈ آپ کو مل جاتا ہے پر نائٹ کے حساب سے اتنا سستا بیڈ اور قریب رہائش ہوتی ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ فور سٹار فائف سٹار ہو صاف ستری ہوتل ہو لگزری رہائش ہو تو اس وجہ سے آپ کو یہ چیزیں کافی زیادہ ایکسپینسیو پڑ جاتی ہیں اور یہاں سے آپ کی پھر سیونگ بھی نہیں ہوتی اور آپ جو بھی رہائش لیتے ہیں وہ شیرنگ رہائش لیا کریں شیرنگ رہائش میں آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں دس بارہ ایک روم میں لوگ ہوتے ہیں ایسی بات بھی نہیں شیرنگ رہائش میں ہمیشہ زیادہ سے زیادہ چھے لوگ ہوتے ہیں کبھی ہوا ساتھ آٹھ لوگ ہو گئے ورنہ پانچ لوگ یا چھے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ایک کمرے کے اندر اس سے زیادہ بیڈ لگے ہی نہیں ہوتے اور جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کو الگ سے لیڈیز کے ساتھ ارجسٹ کر دیا جاتا ہے جو جنٹس ہوتے ہیں ان کو جنٹس کے ساتھ ارجسٹ کر دیا جاتا ہے میرا اپنا ایکسپیرینس تھا کہ میری فیملی میں تقریباً تین چار لوگ تھے فیمل بھی تھی میل بھی تھی اور کافی دوستوں کو میں نے دیکھا تھا کہ جب ہوتل کی ریسیپشن پہ جاتے تھے وہاں پہ ہوتل روم جب الارڈ کرتا تھا ریسیپشنیسٹ یا مدیر کہہ لے جو مینجر ہوتا ہے ان کو پہلے یہ لوگ کہہ دیتے تھے کہ ہم فیملی کے ساتھ ہیں پانچ لوگ ہیں تو ہمیں الیدہ سے روم دے دیں جس میں ہم اکٹھے سارے رہ سکے ایسا بھی ہو جاتا ہے سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فیملی کے ساتھ ہیں فیملی کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں لیکن ہم دو لوگ ہیں ہمیں جہاں پہ آپ بزرگوں کو ارجسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ہمیں ارجسٹ کر دیں تو اس طرح آپ کرتے ہیں آپ کا مینج ہو جاتا ہے آپ صرف بیٹھے پاکستان یا انڈیا میں سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا تو آپ کو مشکل لگتا ہے جبکہ ہم ہوتل میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیزیں ہمیں کافی زیادہ آسان دیکھنے کو ملتی ہیں میں انشاءاللہ آپ کے لیے مزید نئی لیٹسٹ معلومات لے کر آتا رہوں گا ایک آپ سے ریکویسٹ ہے بہت محنت کے بعد میں ویڈیو بناتا ہوں صرف آپ کوشش کریں بھائی کو اپنے فرینس فیملی میمبر تک ویڈیوز کو شیئر کر کے اور چینل کو سبسکرائب کروا کے پچاس ہزار سبسکرائبر کروا دیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے لکی ڈرا کروں گا اور ایک عمرے کا ویزہ بلکل فری میں دوں گا اور اگر آپ ایک لاکھ تک سبسکرائبر کروا دیں گے تو ایک لاکھ کے بعد پھر میں عمرہ کا ٹکٹ بلکل آپ کو فری میں لکی ڈرا کے دریئے اپنے سبسکرائبر تک پروائیڈ کروں گا یقیناً یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بیجا کریں اور نماز قائم کریں علیر ساکیب یوٹیوب چینل کے ساتھ حافظ ساکیب کو لہور سے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ